جو پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے گھر تشریف لائے تو خدیجہ نے کیا کہا تھا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوانہ کرے گا کیونکہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ جن کے پاس کچھ نہیں معدوم یعنی جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں کوئی ضروریات زندگی نہیں ان کے لئے اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں کما کر دیتے ہیں ان کو اور مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اللہ آپ کو رسوانہ کرے گا تو بات یہ کہ جو اچھے اخلاق ہیں اور لوگوں کی برائیاں اور لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کو معاف کرتے رہنا اگنور کرتے رہنا اور سب کچھ واقعی اللہ کے لئے کرنا صرف یہ نہیں کہوں گے اللہ کے لئے کرنا واقعی اللہ کے لئے کرنا اس کی جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن پاک میں لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مَا أَنْلَفْتَ بِيْنَا قُلُوبِهِ زمین بھر میں جو کچھ ہے سب کا سب بھی اگر تم خرچ کر ڈالتے ہیں ان پر تو ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں جگا سکتے تھے تو اللہ کا جو کلام ہے اور اللہ کے ساتھ جو واقعی بے غرضی کا تعلق ہے بے غرضی کا تعلق یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں یا کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے میں یہ نہ دیکھو کہ کون ہے جس سے میں بھلائی کر رہا ہوں کون ہے جس کے میں کام آ رہا ہوں ہمیں اس سے نہیں غرض جیسے ایک شخص نے کہا میں صدقہ کروں گا رات کو کروں گا تاکہ ریاکاری نہ ہو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے دیا ہے اتنا شپا کر دوں گا تو رات کو اس نے اندھیرے میں کسی کو صدقہ دیا صبح پتہ چلا اس کو کہ اوہ وہ تو کسی مالدار کو لگ گیا بڑا اس کو افسوس ہوا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا اگلے دن اس نے کہا اچھا میں آج تو بہت سوچ سمجھ کے دوں گا لیکن وہ کسی چور کے ہاتھ لگ گیا تیسرے دن کسی بہت خراب عورت کے ہاتھ لگ گیا پروسٹیٹوٹ کے ہاتھ لگ گیا بہت پریشان ہوا کسی کیا میرا صدقہ قبول کیوں نہیں ہو رہا کبھی کہیں چلا جاتا ہے کبھی کہیں تو سے بتائے گے کہ نہیں زائع نہیں ہوا مالدار شخص ہو سکتا ہے صدقہ لے کر صدقہ کرنے کا سوچے چور چوری سے باز آ جائے اور ایک خراب عورت جو ہے وہ گناہ سے باز آ جائے کہ غیبانہ طور پر کس طرح ان کی اللہ نے مدد کی تو انسان کو مخلص ہو کر بے غرض ہو کر نیک نیتی کے ساتھ نیکی کرتے چلے جانا چاہیے اگر وقتی اور فالی طور پر اس کا کوئی ریزلٹ سامنے نہیں بھی آتا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے جب اللہ کے لئے کیا ہے تو ضائع نہیں ہو سکتا ہم تنگ نظر ہیں نا ایک کام کرتے ہیں ہم کہتے دو اور دو چار اس کا ریزلٹ یوں سامنے آنا چاہیے میری اس نیکی کا نتیجہ اس شکل میں سامنے آنا چاہیے یہ خاتون جنہوں نے پہلی دفعہ جرمنی میں در سنا تھا میرا اس سکت میں سوچی تھی چاہاں میں کب گئی تھی پھر مجھے یاد ہے کہ نائنٹی سون تھا یا نائنٹی ایٹھ تھا جب میں گئی تھی اور اس سکت میرا بیٹا ملکل چھوٹا سا تھا تین سال کا تھا شاید دو تین سال کا تھا اور میرے ساتھ تیمیہ تھی بھائی میرے وہاں تھے اس لیے ہم یہاں سے وہاں چلے گئے اور غرض یہی تھی کی تھوڑا اللہ کی بات ہی بتائیں گے دوسروں کو اور وہ بھی میرا خیال ہے ہم چند دنوں میں معلوم نہیں کہاں کہاں گھوم گئے کیونکہ کسی بھی ایک جگہ جا کے دل لگانے کی تو بات ہی نہیں تھی کام سے غرض تھی اس چھوٹے بچے نے اتنا ہم کو سفر میں پریشان کیا کیونکہ لمبی لمبی اب آپ دیکھیں یہاں سے پاکستان سے جرمنی کا جو سفر تھا وہ میرا خیال ہے سات گھنٹے کی فلائٹ تھی وہ سفر پھر اس کے بعد ایک سے دوسری جگہ پھر موسم کا فرق پھر کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو بھی کہتا تھا اٹھا کے چلو مجھے چلنے کو نہیں اور اتنا چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ جس کو ہم اٹھائیں بھی کیونکہ چھوٹے بچے تو پھر بھی کر سکتے ہیں اور چند دن کے لیے کونسی پرام اس کے لیے خرید ہو اور یہ حالت اس کی یہ تھی کہ پرام میں بھی نہیں باتتا تھا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا جن چیزوں میں ہمیں دلچسپی تھی ہالنڈ میں ایک پارک ہے جس میں ان کے پورے جو کنٹری کے بڑی بڑی بلڈنگز ہیں ان کے ملی ایچھے چھوٹے چھوٹے وہ مارڈلز رکھے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا کہ سارا گھومنے کی بجائے ایک جگہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں پارک اب ہم چاہیں کہ ہم دیکھیں اور وہ کہیں کہ میں نے دیکھنا نہیں کچھ کیونکہ اس کو کیا دلچسپی ہے ساری چیزوں سے بلکل آخر میں میرا اپنا جیتا رہا تھا میں رو پڑوں نا کہیں درس دینے کا وقت ہے تو اس چیز کو چھیڑ وہ کر وہ کر اب یہ چھوٹی تھی اس کے ہاتھ میں کتنی دیر یہ بھی پکڑے یہ اتنا مشکل سفر تھا ہمارا لیکن الحمدللہ الحمدللہ ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں ہے کہ آئندہ نہیں کرنا یہ یہ نہیں کہا کہ میری توبہ اس کے بعد نہیں نکلیں گے بچے کو لے کے نہیں نکلیں گے بچے ہو گئے بیٹھ گئے سب کام چھوڑ دیئے انہمال اسری اسرا تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک درس ایک درس سے اگلا اگلے سے اگلا اگلے سے اگلا اور پھر ایک شخص اور کتنوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن گیا you never know اور مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اور وہ جو درس وہاں ہوا بھی تھا وہ کوئی بہت بڑے پر مانے پر درس نہیں ہوتا ایسے ہی گھر میں چھوٹی سی گیدرنگ تھی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا انسان یہ دیکھتا اچھا لوگ کتنے آئے مجھے کبھی اس سے غرض نہیں لوگ کتنے آئے یہ لوگ مجھے بتانے لگتے ہیں آپ ہمارے گھر درس پر آجائیں ہم ایک سو لوگ کٹھے کریں گے مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ ایک سو ہوں گے یا ایک ہزار ہوں گے ایک بندے سے بھی بہت خیر پوٹ سکتی ہے اگر آپ باقی اخلاص سے اس کو بتا رہے ہیں کرائیوڈز یہ بھیڑیں کچھ نہیں کرتی اگر ان میں کوئی خیر نہیں تو کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹا کام ہے یا بڑا کیا ملے گا اس سے کیا حاصل ہوگا لوگ میری تعریف کریں گے کہ نہیں مجھے کچھ دیں گے کہ نہیں انشاءاللہ جب آپ اللہ اور اپنے بیچ میں سیلف کو ذرا ہٹا کے رکھیں گے سیلف کو تو آپ کا سفر تیز ہو جائے گا انشاءاللہ جب ہم نیکی اس لیے کرتے نا مثلا اگر میرے گھر میں درس ہوگا تو میں دین پر اتنا خرچ کروں گی اگر میرے علاقے میں یہ چیز ہوگی تو میں آج صبح میں ایسے سوچ رہی تھی کہ اگر آئندہ کسی نے میرا انٹرویو کیا تو میں اسے کہوں گی ایک سوال پوچھو مجھ سے کہ دین کے رستے میں رکاوٹیں کتنی ہیں کونسی رکاوٹ سب سے بڑی تھی تو میں ضرور کہوں گی کہ لوگوں کی خودغرضیاں اور لوگوں کی ذاتیں نفس کیونکہ جب ہم خودغرض ہوتے ہیں نا میرا فائدہ میرا بچہ میرا گھر میری ذات میرا نام میری شہرت میری اہمیت دین تو پیچھے چلا جاتا ہے جب ہم دین کو بلند کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی عذر دے دیتا ہے لیکن جب ہم خود کو بلند کرنے کی کوش کرتے ہیں دین تو کئی رہ جاتے ہیں نا ایک طرح اور پھر اپنی بلندی بھی رشتے میں رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا عجر نہیں ضائع کرتا کسی کا احسان ضائع نہیں کرتا کسی کا بھی چھوٹا سا نیک عمل میامل مِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَئِيَرَ ذرے کے برابر میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے کسی انسان نے نہیں دیکھا ہو کوئی نہیں قدردانی کرنے والا لیکن اس نیکی کی خوشی آپ ہی کے دل کے اندر لوٹ کر آئے گی آپ کر کے تو دیکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے عجر ان کے بہترین عامال کے مطابق آخرت میں بھی عطا کریں گے یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال اور توازن بہت ضروری ہوتا ہے یعنی ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اعتدال والی زندگی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ عام طور پر جب ہماری زندگی میں انتہائی رویہ آتے ہیں تو اس وقت بھی مشکل زیادہ پیدا ہوتی ہے یعنی افراد و تفرید کا شکار نہیں ہونا افراد و تفرید میں کیا آتا ہے مثلاً اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حد سے زیادہ نفرت کریں تو حد سے زیادہ غصہ کریں تو حد سے زیادہ تو یہ افراد و تفرید ہوتی تو جب ہم ہر چیز میں حد سے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر اس کے ریاکشن ہوتا ہے اس کے روح پر اثرات ہوتے ہیں اس کے لیے موت دل زندگی بسر کرنا ضروری ہے اور پھر آخری بات توبہ کیونکہ ڈپریشن عموماً گلٹ سے بھی ہوتا ہے گناہ کے اثرات بعض اوقات روح پر رہ جاتے ہیں مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی وقتی طور پر تو اپنے آپ کو تعویل کر کے مطمئن کر لیا کہ نہیں نہیں اسی کا قصور تھا اس لیے میرے حق بنتا تھا کہ میں ایسا کروں اب کیونکہ آپ نے اپنی غلطی مانی ہی نہیں اس پر توبہ ہی نہیں کی اس سے نکلے ہی نہیں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نے کہ آپ کانٹے گوئیں اور پھر کانٹے آپ کو کاٹنے نہ پڑیں وہ تو کاٹنے پڑیں گے آپ کو آپ غلط کریں کسی کے ساتھ زیادتی کریں ظلم کریں اور پھر وہ آپ پر پلٹے نہ